بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہر نیوانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمزل مبارک کی ہر شب میں عباد نوائی تحجید اسمان کی طرف مو کر کے گیارہ مرتبہ یہ تباہ پڑھنا بہت افضل ہے لا الہ الا اللہ الحیوال قائم علاقو لینا سبی ما کا ثبت ترجمہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں وہ زندہ ہے ہر جان کو قائم رکھنے والا ہے جو اس نے کیا فائدہ اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماں میں اللہ پاک کی طرف سے پیشمار نمتی عطا کی جائیں گی یہ کم رمضان سے دسویں نمزان تک صبح و شام سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں یہ حیو یا قیوم ویرحماتی کا استغیصو اے زندہ رہنے والے اے کائنات کو تھامنے والے تیری رحمت کی وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی بعد نمازی فجر سرطوبہ کی آخری دو آیات گیارہ مطبع پڑھیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّأْوْفُمُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَاقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّلَجْلَزِيمِ بعد نماز زہور رقوع پہلا سرز بکرا گیارہ مطبع پڑھیں عَلَيْهِ لَا مِنْ سے لے کر وَعَلَيْهُمْ عَزَيْهِمْ رقوع آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر ساتھ تک مکمل آپ نے پڑھنا ہے سی گیارہ مطبع بعد نمازی اثر سرز المران کی آیت نمبر چھپیس سترہ مطبع پڑھیں قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاو تَنْتُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاو وَتُوِزُّ مِنْ تَشَاو وَتُوزِلُّ مِنْ تَشَاو مِيَادِيْنْكَ الْخَيْرِ اِنَّا قَلَا قُلْ لِشِنْ قَدِيرُ بعد نمازی مغرب سوزِل بقرہ کی آخر دو یار کیارہ مرضبہ پڑھیں آمن الرسول سے لے کر اعلال قوم القافیزین تک پڑھنی ہے یہ آیت نمبر دو سو پچاسی ہے اور سیف اور دو سو چیاسی اپنے پڑھنی ہے بعد نمازی عشاء تراوی کے بعد سلاح اللہ حاجد چار رکعت نفل ایک مطبع پڑھنی ہے سلاح اللہ حاجد کا طریقہ اس کا لنک آپ دسکرشن میں دے دی ہے اس پر بھی کلک کر کے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اوپر ویڈیو میں بھی آیت سلاح اللہ حاجد کا طریقہ نظر آرہا ہے اس پر بھی آپ کلک کریں آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تمزان شریف میں روزانہ نمازی شاہ کے بعد تین مرتبہ کلمہ دعیبہ کا پڑھنا بہت افضل ہے پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی دوسری مرتبہ پڑھنے سے توزک سے ازادی ہوگی تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا تمزان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد ترد زیر دعائی مغفرت کو تین مرتبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے میں اس عظمت بالے اللہ سے معافی مانگتے ہوں جس کے سوا کوئی محبود نہیں اور وہی ہمیشہ ہمیشہ جندہ رہنے والا ہے اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے اس نے اپنی نفس پر ظلم کیا حالانکہ اس کا نفس نہ کسی مقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا اور نہ ہی موت کے بعد خبروں سے اٹھنے کا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو کرنی سے اپنی فرینڈز اور فیملی ساتھ شیئر کریں اور کمنسیشن میں ضرور پتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تھانکس پار بات جی ٹیک کیر سی جو کے نیکس ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ